السلام علیکم ایفرئیون ویلکم بیک تو میر چینل اور ویلکم تو ای نیو ولوگ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیو آئے اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ولیجہز ولوگ پہ اور کوئی بھی کیوریس ہو آپ کی کوئی بھی کوئی بھی سیجیشن ہو تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں سو گائیز آج کے ولوگ میں میں آپ کو لے کے آئی ہوں اومان کے سب سے بڑے مال میں جس کا نام ہے مال آف اومان تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا آپشنز ہیں کون کون سے برینڈز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کی کیا فیسیلیٹیز ہیں یہاں پہ اور کھانے کی کیا کیا آپشنز آپ کو ملیں گے تو یہ ساری میں انفرمیشن آپ کو دوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ آنا ورث it ہے یا نہیں تو چلیں ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اومان کا سب سے بڑا مال ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں لوگوں کو دیکھ کے ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کے بھی پتا چل گیا ہوگا کہ یہ اومان میں ہے تو یہاں کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے بلکل ایک موڈرن سٹائل میں اس کو بنایا گیا ہے اور اس کی جو سپیس ہے وہ بہت ہی ہیوڈ ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی ولوگز میں بتا چکی ہوں کہ اومان میں ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ نہیں بنائی جاتی تو آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ مال آپ کو دیکھنے میں اتنا بڑا لگ رہا ہے تو اس کی سپیس کتنی زیادہ ہوگی کیونکہ یہ زیادہ سٹوریز نہیں بناتے یہ لوگ تو یہ زمین پہ ہی پھیلا ہوا ہوتا ہے تو اس لئے بہت ہیوڈ ہے اور کافی برینڈز ہیں آپ کو دنیا بھر کے برینڈز یہاں پہ ملیں گے امریکن ملیں گے اٹیالین برینڈز ہیں اور کچھ اکا دکا جو ہے آپ کو پاکستانی انڈین برینڈز بھی مل جائیں گے خاص طور پر کھانے سے ریلیٹڈ تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ آئیں ہیں ایک میک اپ شاپ میں اور جتنے بھی فیمس میک اپ اور پرفیوم برینڈز ہیں ان سب کے پروڈکس جو ہیں وہ یہاں پہ ایک ساتھ ہی پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کے الگ الگ آؤٹلٹس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہی جگہ پہ آگے ان سب چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور سب سے بیسٹ بات ہے کہ آپ ان کو کمپیر کر کے اور لے سکتے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ جو شاپ پہ ہم لوگ آئے جس نے مجھے میری اٹنشن گراب کی وہ تھی الیکٹرانکس کی تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کچن پروڈکس دیکھ رہی تھی کلیننگ پروڈکس دیکھ رہی تھی اور میں سب ہاؤس فائفز کو اور خواتین کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ جب بھی مال میں جائیں تو آپ ٹیک سٹورز یا الیکٹرانک سٹورز آپ لوگ ضرور جائے کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے نئی گیجٹس آگئے ہیں جو آپ کی کچن میں ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی گھر کی صفائی میں ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ کے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں کیونکہ خواتین کا بہت سا جو ٹائم ہے وہ گھر پہ گزر جاتا ہے اور گھر کے کام کرنے میں گزر جاتا ہے تو اگر آپ لوگ ان گیجٹس پہ انویسٹ کریں گے تو آپ لوگوں کی ٹائم ان انرڈی جو ہے وہ سیف ہوگی اور آپ اس کو کسی اچھے پرپس کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکیں گے تو یہ یہاں پہ آپ لوگ کو نیچے روبو کلینرز بھی نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو ایک برش نظر آ رہا ہے جو بہت اچھا ہے جو سخت نشان ہوتے ہیں وہ ریموف کرنے کے لیے اور یہ سارے الیکٹریکل پرادکٹس ہیں انہی میں سے ایک روبو کلینر جو ہے میں نے بھی ہیوز کیا ہے اور وہ بہت اچھا اس کا ابھی تک جا رہا ہے میری بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے اس سے صفائی میں تو یہاں پہ چاہئے ٹیک پرادکٹس مجھے بچوں کے بھی کچھ پرادکٹس ہیں بچوں کے ٹوائز بھی ہیں اور بہت ہی یونیک پرادکٹس ہیں یہاں پہ اور ویسی بھی جب آپ لوگ مالز میں آتے ہیں تو لوکل شاپس کی نسبت مالز میں نئی ویرائیٹی آئی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے زیادہ ایکسپنسف چیزیں رکھتے ہیں تو بے شک آپ لوگ وہ خریدیں یا نہ خریدیں لیکن ایک دفعہ وزٹ کرنے سے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں کون کونسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھا فرنیچر سٹور فرنیچر کے سٹور پہ جانے کا سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جا کے جو ہے نئے ٹرینڈز ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ خرید سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ ضرور خریدہ کریں اور اگر نہیں بھی خرید سکتے تو یہاں سے انسپائریشن آپ لوگ ضرور ہیں کلر سکیمز جو ہے ان کی انسپائریشن لیں اپنے گھر کے لیے جو یہاں پہ ڈیکوریٹیو آئیٹمز ہیں ان کی انسپائریشن لیں کیونکہ یہ جو پرادکٹس ہیں جتنے بھی فرنیچر اور کلوڈنگز خاص طور پہ ان کے پیچھے جو ہے بہت زیادہ پروسس ورک چل رہا ہوتا ہے بہت سے ڈیزائنرز نے ان کو ریزائن کیا ہوتا ہے پراپر ریسرچ کر کے کلر سکیمز جو ہے وہ سوچ کے اور جو بھی چیزیں ٹرنڈ میں چل رہی ہیں ان کو سوچ کے یہ چیزیں بنائی گئی ہوتی ہیں تو ان پہ کافی زیادہ ٹائم اور پیسہ اور بہت سے لوگوں کی محنت انویسٹ ہوتی ہے اسی لئے جب ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک جگہ اکٹھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتی ہیں تو آپ لوگ اپنا دماغ جو ہے وہ کم یوز کریں اور جب کسی بھی مال میں کسی بھی فرنیچر سٹور پر جاتے ہیں جو اچھے برینڈڈ فرنیچر سٹورز ہیں وہاں پہ جا کے ان کی کلر سکیمز دیکھیں اور پھر اس سے آکے انسپائر ہو کے اپنا گھر جو ہے وہ آپ لوگ ڈیکوریٹ کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی وہ سارا ریسرچ اور وہ جو پروسس ہے وہ آپ کا سیف ہو جائے گا اچھا چلے ابھی ہم جا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی فن پلیس پہ یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا نام ہے سنو اومان جو کہ میں آپ کو ونڈو سے ہی دکھا رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ ہمارا جانے کے کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے آپ لوگ کے لئے یہ شوٹ کر لیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ گرمی کے موسم میں یہاں پہ جا سکتے ہیں یہاں کا ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہوتا ہے فریزنگ لو ہوتا ہے تو یہ آپ کو کوسٹیوم پینا دیتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو زیادہ ٹھنڈ نہیں لگتی اور آپ ٹھنڈ انجوائی بھی کرتے ہیں اس میں کافی ساری ایکٹیوٹیز ہیں بڑوں کے لئے بھی ہیں بچوں کے لئے بھی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اندر ایک کیفے بھی ہے جہاں آپ بیٹھ کے کچھ کھا بھی پی سکتے ہیں تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے روڈ پہ ابھی مجھے ایکسیکٹ اس کا ورڈ نہیں آرہا کہ وہ کیا ہے لیکن وہ بھی ایک ایکٹیوٹی ہے جس کو آپ لوگ سٹنگ کو پکڑ کے اور پورا آپ لوگ راؤنڈ لگاتے ہیں لٹک کر اور اس کے علاوہ یہاں پہ سکیٹنگ تھی اور کافی ساری جگہ تھی پکچرز بنانے کے لئے بھی آؤڈ اور انہوں نے ڈیکور کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ گفٹس وغیرہ بھی تھے ایک اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے سینماز بھی ہیں بچوں کے پلے ایریاز بھی ہیں کو اینڈ پہ دکھاؤں گی ایک فری پلے ایریاز بچوں کے لئے تو آپ لوگ نے اینڈ تک ویڈیوز ضرور دیکھنی ہے اور یہاں پہ آگئے ہم لوگ اپنے فیورٹ سیکشن میں کچن کے سیکشن میں کیونکہ شادی کے بعد جو ہے یہ سیکشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے برطن یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لینا ہے یہ لینا ہے تو اس کے بعد ہم نے کافی سارے برینڈز وہ وزٹ کیے اور چلتے چلتے مجھے یہاں پہ منی سو نظر آیا اور جیسا کہ پاکستان میں منی سو پاپلر ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی کافی رش ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ ایک اور برینڈ میں آ گئے یہاں پہ مجھے باہر سے دیکھ کے ہینا ان کا تھیم بہت خوبصورت لگا ہوا تھا لگا تھا تو اس لیے میں نے ہاں پہ وزٹ کیا اور آپ لوگ دیکھیں گے کتنی خوبصورت نیوٹرل کلرز یوز کیوں ہیں انہوں نے اس سے کیا ہوتا کہ اگر آپ گھر میں اپنے نیوٹرل کلرز یوز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایک پور سکون وائب گھر کی ملے گی اور آپ کو سکون ملے گا خاص طور پر اپنے بیڈروم میں جو آپ لوگ کوشش کریں کہ نیوٹرل کلرز یوز کریں کیونکہ ہم جب دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں اور سونے کیلئے آتے ہیں تو آپ کا بیڈروم ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو پیس ملے اور بے شک آپ لوگ اپنے لیونگ ایریاز جو ہے باقی ایریاز کلر فول رکھیں جہاں پہ آپ گزارتے ہیں لیکن یہ بیڈروم کے لیے مجھے بیسٹ کلرز کیم لگا اور اس میں مجھے ایک بڑے مزی کی بات لگی کہ انہوں نے ووڈ کا استعمال بہت زیادہ کیا ہوا تھا اور جو بھی نیچرل پروڈکٹس ہیں نا ان کو انہوں نے پرائیورٹی دی ہوئی تھی پلاسٹک کا یوز بہت کم تھا کلاس ووڈ اور سرامک اس طرح کی چیزیں یوز کی ہوئی تھی میٹل کی چیزیں بنی ہوئی تھی کیونکہ اب دنیا چھانا واپس سسٹینبل چیزوں کے اوپر آ گئی ہے یہ بچوں کا پلے ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹ پلینگ سپیس تھی چیئر ٹیبل یہ بھی ووڈ کا بنا ہوا ہے اور ساتھ میں چھوٹ ہم نے چلتے چلتے کچھ ہلکہ پل کا کھا بھی لیا توٹیم ہارٹنز میں نے ہاں پہ ٹرائی کیا توٹیم ہارٹنز کی بہت اچھی مجھے لگی کافی اور جتنی دفعہ بھی میں نے ٹرائی کیا یہ مجھے سٹار بکس سے تو بہت بہتر لگا ہے ویسے بھی سٹار بکس کا برکورٹ چل رہا ہے تو آپ لوگ ٹیم ہارٹنز جو ہے وہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں تو اس کے بعد جو ہے کافی سارے اور بھی برینڈز ہیں آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو جن کی پرائس کم بھی ہے ایسے نہیں ہے کہ پرائس چیزوں کی زیادہ زیادہ ہی ہے پرائس کم بھی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ برینڈز کی اور اگر آپ لوگ آفرز کے دنوں میں آتے ہیں تو آفرز میں آپ کو بہت اچھی اچھی آفرز مل جاتی ہیں فلائٹ ففٹی پرسنٹ آف بھی آپ کو مل جاتا ہے سکسٹی پرسنٹ آف بھی مل جاتا ہے اور اس طرح بڑی اچھی آپ کو مل جاتی ہیں چیزیں تو ابھی میں آپ کو ایک چیز کی پرائس میں کمپیئر کر کے بتاؤں گی کہ یہاں پہ مول آف امان میں کچھ برینڈز ہیں ان کی پرائسز کا کہاں کہاں تک ہائی چاہی جاتی ہیں جیسے کہ یہ ایک زارہ برینڈ کا ایک کوٹ ہے یہ 29 ریال کا ہے جو کہ تقریباً پاکستانی بنتا ہے 26 ستائیس ہزار پاکستان کے قریب بنے گا یہ صرف ایک کوٹ تو ویسے تو یہاں کا بائیکارٹ چل رہا ہے لیکن میں آپ کو ہلکی سی جھلک دکھا دوں کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ اس برینڈ کے دیوانے ہیں ہر سور پر سیلیبرٹیز وغیرے جو پاکستانی جب پہنتے ہیں تو ان کو پروپر منچن کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس برینڈ کے کپڑے پہنے ہیں اس میں بس خاص بات یہ ہے کہ ان کا جو سٹائل ہے تھوڑا سا وہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے کٹس ان کے اچھے ہیں اور کلر وہی موسٹلی جو برینڈز ہیں انٹرنیشنل وہ سب نیوٹرل کلرز ہی یوز کرتے ہیں ان میں اکا دکا جو ہے نا آپ کو بہت ہی شارپ کلرز نظر آئیں گے جیسے کہ ہم دیسی لوگ ہیں نا ہم لوگ شارپ کلرز زیادہ پہنتے ہیں پیور ریڈ بلو گرین اس طرح کے تو انٹرنیشنل برینڈ جتنے بھی ہیں ان میں میں نے اوبزر کیا کہ ان میں برائٹ کلرز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور پیسٹل اور نیوٹرل کلرز جو ہیں نا وہ لوگ یہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں اور اگر برائٹ کلر آتا بھی ہے تو وہ سال میں ایک دفعہ جو ہے یہ لوگ بس لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ جانا پورا سال ان کا نیوٹرل تھیم ہی چلتا ہے اور یہاں پہ ایک چیز کی مجھے بڑی حیرانی ہوئی میں اپنے بیٹے کے لئے کپڑے ڈون رہی تھی تو مجھے یہاں پہ میں نے اوبزر کیا کہ یہاں پہ بینہ سیم ہر سٹور کی طرح ہے کہ لڑکیوں کے جو کپڑے ہیں ان کی ورائٹی بہت زیادہ ہے اور بوئیس کی جو کلیکشن ہے وہ بہت ہی لیمیٹڈ تھی اور گرلز کی کپڑے اتنے خوبصورت تھے کہ آپ لوگ نے بھی ویڈیو میں دیکھا ہے کتنے پیارے کٹس کتنے پیارے سٹائلز ہیں اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں کے بہت سارے کپڑے جو ہیں نا یا آپ کہہ لیں نائنٹی پرسنٹ آف تا کلوڈز جو میں نے ہاں پہ دیکھی ہیں وہ سارے ایجن کنٹری سے ہی بنتے ہیں امریکن برینڈز یا پھر یوکے کے برینڈز یورپ کے جو بھی برینڈز ہوتے ہیں ان کے موسٹی کپڑے ایجن کنٹری سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یہ تین کنٹریز ہیں جو کہ دنیا بھر میں بیسٹ کوالیٹی آف کلوڈز جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہیں تو ابھی ایچ این ایم پہ میں آئی ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک سپیشل چیز دکھانے کے لئے آئی ہوں وہ یہ کہ یہاں پہ جینز کی اوپر چاہنا میڈین پاکستان ضرور آپ کو نظر آئے گا تو آپ لوگ بھی کوشش کریں جب آپ لوگ خریدیں تو یہاں سے میڈین پاکستان چیز خریدیں اور بغیر دہر آپ لوگ میڈین پاکستان پرولٹس یہاں سے خرید سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی جینز بیسٹ کوالیٹی ہوتی ہے اور یہ ایکسپورٹ کوالیٹی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں یہ کوالیٹی ملتی ہے یا نہیں تو آپ لوگ اپنے یہ دیکھیں میڈین پاکستان اس کیوپر لکھا ہوا ہے اور اس کی پرائیس جو ہے نائنٹین پوائنٹ نائن اومانی ریال ہے جو کہ تقریباً سورہ سترہ ہزار پاکستانی روپیز کے قریب قریب پڑتی ہوگی یہ پینٹ تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہی چیز جب ہم پاکستان میں کوئی لوکل اگر جو مارکٹ میں سیل ہو رہی ہو یا پھر برینڈ پر سیل ہو رہی ہو تو ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے لیکن آپ لوگ اپنی جو چیز اپنے خاص طور پر کپڑے کے پرائیس ان کو ہمیشہ پرائیورٹی دیں اور اس پر پرائیورٹ فیل کریں اور اس کو خریدے وقت بھی کانفیڈنٹ رہیں کیونکہ ہمارے جو کپڑے کے پرائیس دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے برینڈس ان میں یہ آپ کو نظر آئیں گے لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کمپیریزن میں بنگلہ دیش اور انڈیا کی پرائیورٹس جو وہ مجھے زیادہ نظر آتے ہیں حالانکہ پوٹینچل جو ہے وہ اتنا ہی ہے پاکستان کی جینز آپ نے دیکھ لیا اگر پاکستان کی جینز ایچ این ام تک پہنچ سکتی ہے اس کا مطلب اس میں کوئی تو بات ہے نا تو لیکن کوشش اگر کی جائے ہماری گورنمنٹ کے طرف سے تو یقینا ہم لوگ باقی کنٹریز کو جو ہے بیٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے ایکسپورٹ جو ہے وہ سب سے فرسٹ پہ آ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ جائے یوکے کے ایک برانٹ مارکس ان سپینسر پہ ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ان کے بھی کلر سکیم جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا ویسی ہیں نیوٹرل کلرز ہیں بیسک کلرز ہیں اور بیچ میں ایک جو کلر ہے وہ پاپ آؤٹ کرے گا جو کہ دھوڑا سا ڈارک کلر ہوگا جو جیسے پینک ہے یا بلکل شاکنگ کوئی کلرز ہوں گے اس کے علاوہ ان کا فوڈ جو ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگا پاسٹرز بہت اچھے تھے انہوں نے الگ سیکشن بنایا ہوگا تھا اور بچوں کے لئے مجھے ہاں بھی فلورل پاسٹر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ملا اور یہ برانٹ جو ہے یہ یوکے کا ایک برانٹ ہے اور یہاں کے جو پرادکس میں نے یوز کیے جیسے میں نے یہاں سے ایک مک لیا وہ میں کچھ تائم سے یوز کرنی ہوں وہ بھی بہت اچھا تھا اور جو ہم نے فریش پرادکس یہاں سے کھانے کیلئے لیے تھے ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے میں نے کچھ مویسٹرائزرز لیے تھے وہ بھی مجھے پرادکس بہت اچھے لگے تو یہ وہی برانٹ ہے جو بہت سارے انفرنسر جب جاتے ہیں یوں کہ تو یہ منشن کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے یہ لیا یہاں سے وہ لیا تو میرا نہیں خیال کتنا کوئی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے برانٹ کا نام لے لے کے بار بار کے ہم نے یہاں سے یہ چیز لے لی ہم یہاں پہ گئے تھے یہاں پہ گئے تھے کیونکہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لئے تو یہ نارمل سی چیز ہے ڈیفرنٹ برانٹس پہ جانا وہاں پہ دیکھنا ان سے چیزیں بائے کرنا اور جو آرڈینس جو آپ کو دیکھ رہی ہے جو وہاں نہیں جا سکتی تو ان کے لئے اتنے ہائپ کریٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا کہ جو لوگ وہاں جا بھی نہیں سکتے اور آپ کو دیکھ کے جو ہے نا ان کو اپنے آپ پہ ڈاؤٹ فیل ہوتا ہے کہ یہ لوگ شاید کسی بہت ہی اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ایسا جو ہے نا اس طرح سے میں آپ کو ایک ایک برانٹ کا نام لے لے کے مجھے ضرورت نہیں لگتی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ برانٹ ہے وہ برانٹ ہے بس آپ لوگ دیکھتے چاہیں اور انجوائی کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ اچھا بھی ہم آگئے نا ایک سپورٹس کی شاپ میں مالز میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ڈیڈیکیٹڈ ایک شاپ ہوتی ہے اور جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے آپ اسی شاپ میں جائیں گے اس کے علاوہ جانا آپ کسی اور شاپ میں نہیں جاتے تو یہاں پہ سپورٹس کی چیزیں یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگیں کیونکہ بلکل سامنے جانا کیمپنگ گیرز رکھے ہوئے تھے یعنی کی کیمپنگ کا سامان اور ان کو دیکھے ہمیشہ سے یہی دل کرتا ہے کہ ہم بھی چیزیں لے کے کہیں کیمپنگ پر چلے جائیں اور امان میں ویسے ہی کیمپنگ کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے لوگوں کا گاڑیوں کی اوپر ٹینس لگے ہوئے ہوتے ہیں یا تو گاڑی کے اندر ریپورٹیبل چیزیں پڑی ہوئی ہوتے ہیں تو یہاں پہ لوگ کافی زیادہ کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں اور یہ جو شاپ تھی یہاں پہ سیف سپورٹس سٹریٹڈ چیزیں تھی تو وہ اتنی اچھی اس میں ورائٹی نظر آئی چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے وہ سویمنگ کاؤسٹیومز تھے اور بلکل بیبیز کے لیے بھی تھے اس کے علاوہ کیمپنگ کی بہت سارے گیا جیسے کے سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کیمپس یہ اوپن ہو کے پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ لوگ اپنے گاڑی کے روف ٹاپ کی اوپر فکس بھی کروا سکتے ہیں یہ کافی ساری کیمپنگ چیرز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اومان میں کیمپنگ چیرز اپنی گاڑی میں رکھنا جو ہے ایک بالکل نارمل سی چیز ہے اور موسٹی لوگوں نے اپنی گاڑی کے ساتھ کیمپس اس طرح کی فکس بھی کرائے ہوئے ہوتے ہیں اگر اوپر نہ بھی کرائے ہونا تو ایک سائٹ کے اوپر ضرور اس طرح کا ایک شیٹ سی فکس کرائی ہوتے ہیں کہ کہیں بھی گاڑی وہ کھڑی کر کے اور ایک سائٹ سے شیٹ کو اوپن کرتے ہیں اور نیچے سٹینڈ لگا کے اور وہاں پہ ٹائم سپنٹ کرتے ہیں اور کیمپنگ چیرز ہیں وہ بیچز پہ جانے کے لیے یا کسی بھی وارٹر سائٹ پہ جانے کے لیے بہت کام آتی ہیں یا پھر ماؤنٹنز پہ جاتے ہیں تو بس کاری میں سے نکالا بائی رکھا اور وہاں پہ بیٹھ گئے تو اس طرح کی پورٹیبل چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں فولڈنگ ٹیبلز چیرز اور ایون کے آؤڈور ککنگ کے لیے سٹوف تو یہ چیزیں بہت انٹریسٹنگ لگتی ہیں تو اس لیے میں نے بھی آکے یہاں سے ایکسپلور کر لیا کچھ اور ویسے بھی نئی نئی پروڈکٹس دیکھنے میں جانا مزا آتا ہے انسان کو تو یہاں پہ مجھے ایک اور چیز بڑی اچھی لگی کہ یہاں پہ فوٹبالز جو تھے وہ میں نے جب دیکھے تو میں نے سوچا کہ میں ضرور جا کے ان کو ایک دفعہ ایکسپلور کروں گی کہ فوٹبالز جو ہے وہ کہاں کے بنے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے تو یہی سنا ہے کہ پاکستان سے دنیا بھر میں فوٹبالز جانا وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فوٹبال کا جو مین سیکشن آئے گا وہاں پہ چک کروں گی کہ ڈسپلی میں کچھ فوٹبالز لگی ہوئے تھے لیکن وہاں جا کے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ کوئی ایسا سپورٹ نہیں ہے جہاں کا سامان یہاں پہ نہ ہو اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ بچوں کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے سے پرودکٹس ہیں چھوٹے سے راکٹس ہیں چھوٹے سائز کی بالز ہیں چھوٹے سائز کی باسکٹس ہیں باسکٹ بال کیلنگ کے لیے تو وہ بھی بہت کیوٹ لگی اور اس کے علاوہ سپورٹس بیر آپ کو سارے جائے نا یہ کی روف کے نیچے مل رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اب یہ جانا یہاں سے فوٹبال سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک سائز پہ جو رہا باسکٹ بالز کے لیے ساری باسکٹ لگی ہوئی ہیں اور اس میں چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سائز کیجنہ فٹبالز اور بالز بھی تھے یہ دیکھیں کتنا کیوٹ سا ہے باسکٹ آپ لوگ گھر میں لگا کے بچوں کے لیے اس کو بچوں کو بھی آپ لوگ یہ سکھا سکتے ہیں اور یہ باسکٹ اور یہ گول کے لیے دیکھیں یہ بھی پورٹیبل ہے کہیں بھی جائیں گاڑی میں رکھ کے لے جائیں اور آرام سے وہاں پہ کھلیں تو ابھی جائیں یہ مین سیکشن آگیا ہے فٹبالز کا تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کون سا سب سے بیسٹ کالٹی کا فٹبال لگ رہا ہے کون سا سب سے ایکسپنسیو ہے تو پھر اس کو میں دیکھ کے اس کیوپر سے میڈن دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں کا بنا ہوا ہے تو ابھی میں نے یہ ہی کیا کہ ڈیفرنٹ بالز میں چیک کر رہی تھی اور ان کیوپر سب کیوپر میں ریٹ کر رہی تھی کہ کہاں کے بنے ہوئے ہیں اور یہ جوہنا میڈن پاکستان ہی تھے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی میں نے آگے ایک کلوز اپ بھی لیا تھا ایک فٹبال کا اگر ویڈیو میں آگے تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ میڈن پاکستان ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پروڈکٹس ہیں وہ انٹرنیشنل برینڈز یہ برینڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اومانی برینڈز پر نہیں ہیں یہ انٹرنیشنل امریکن برینڈز اور اس کے اوپر بھی جوہنا میڈن پاکستان جب لکھا ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری کلوز میں کتنا زیادہ پوٹنچل ہے کون کونسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ دنیا بھر میں ایک سپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے جو ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنٹ رہنا چاہیے اور اگر ہم یہ پروڈکٹس دنیا بھر میں ایک سپورٹ کر سکتے ہیں تو یقین ہے بہت سی چیزیں ہم لوگ اور بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو سٹوپ کر کے اس کی اوپر میڈن پاکستان لکھا ہوا ہے اور یہ برینڈ کا نام بھی دیکھ لیں ایڈی ڈاس ایڈی ڈاس کے پروڈکٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں اور یہ اگر میڈن پاکستان ہے تو یہ کیلن پاکستان بہت اچھی پوالٹی کے پروڈکٹس وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور یہ چھوڑے سکلے پھر سنو امان کا اور ابھی یہ دیکھیں یہ فری پلیئر یہ جب میں آپ کو کہہ رہی تھی وہ یہ ہے اور یہ ہے کہاں پہ یہ وومن پریئر ہال میں ہے جہاں پہ خواتین نماز پڑھتی ہیں اس میں ایک روم بنائے گیا ہے اور اس میں بچوں کے لیے یہ دیکھیں ایکٹیوٹیز بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ بچے آرام سے آکے کھیل سکتے ہیں اور یہ سٹنگ سپیس ہے کہ کوئی نماز اگر پڑھنا ہے اور کسی نے اگر ویٹ کرنا ہے تو وہاں آکے ویٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو روم ہے یہ بچوں کی کھیلنے کا بنا ہوا ہے اور ساتھ میں جو نہ دو سوفاس بھی پڑھے ہوئے تھے کہ یہاں پہ مدرز بیٹھ سکتی ہیں اور بچے اچھا سا کھیل سکتے ہیں تھوڑا سا فرہ ٹائم سپین کر سکتے ہیں تو یہ یہاں کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ نماز کے ایریس میں بھی بچوں کا خیال رکھا چاہتا ہے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور یہاں پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو نماز ایریس ہیں اس میں جوتے اتارنے کے الگ جگہ ہیں وضو کرنے کی جو نہ الگ جگہ بنی ہوئی ہے اور واش رومز جو ہے وہ الگ ہیں اور نماز پڑھنے کی جو نہ الگ تو یہ کافی بڑا پریئر ایریہ تھا لیکن میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ اور بھی لیڈیز تھیں تو جس طرح میں نے آپ کو یہ دو رومز بتائے تو اسی طرح کے یہاں پہ جوتے رکھنے کے لیے ایک الگ کافی بڑا سے روم تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ وضو کرنے کے لیے تھی سپیس اور پھر اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی یہ سارا جانے ایک ہی ڈور کے اندر تھا جبکہ واش روم جو دے واش روم کا ڈور بلکل سیپریٹ تھا وہ ایک الگ سیکشن میں نہ ہوا تھا کہ آپ لوگ واش روم جا رہا ہے تو وہاں جائیں اگر آپ نے صرف نماز پڑھنے ہیں تو آپ ڈیریکلی جانے یہاں پہ آ سکتے ہیں تینک یو سو مچ فار ووچنگ می ولوگ اگر آپ کو ولوگ اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کومنٹ بھی ضرور کریں تینک یو اللہ حافظ